کہ یا رسول اللہ تو اٹھا فرمانا کہ مال لے کے آو میں گھر گیاں میں ضمیر کی ترکڑی نہ پیئے ایک منہ میں اپنا مال رکھ دا گیاں سونیاں ایک منہ تیرا فرمان رکھ دا گیاں وید دا رہی ہیں سوچ دا رہی ہیں کہ مال کوئی اتنی بھاری شای ہے جیدی فرمان رہو بھاری ہوئے سائیں ہر شای چبا کے لے آیاں تیرے قدمت نظرانہ بڑھا کے پیش بیا کرنا کہ جنہ دا سچا سچا نبی نا پیارے وہ مال نا اتنا پیار نہیں کردے جتنا آمینہ دے لال نا جا اور پھر ایک منظر اولاد دا سنو سیدنا سیدنا سیدی کے ایک بردے شہزادے سامنے تشریف فرمان گدری ہوئی کسے جنگ دی گال چھیڑی ہوئی ہے کہ اس جنگ دی گال سیدنا سیدی کے ایک بردے شہزادے عرض کردے نبا جی جنگ دے دوران تین گفہ ایسا ہویا کہ میں جناب دے مقابلے تھی ہویا جناب دا سیر میری تنوار دے تھلے آیا ہے کہ میں ہر باری یہ سوچ کے چھڑ دیتے کہ بھامیں تجھے منے ہو آئے اس وقت سیدی کے ایک بردے شہزادہ صاحب نے اسلام قبول نہیں فرمایا فرماندے نا اس وقت سیدی کے ایک بردے شردار آرے منے ہو آئے سوڑے آت رہے باری اس وقت سے چھڑ دیتے کہ میں سوچے ایک بہت میرا پیو بھامیں مخالفان لو آئے سیدی کے ایک بردے سے جواب اچھے بھی آپ تک دیان بھا پترا چنگا کی تھی میں بھی ہوں میں آتے میں انجی کرنا آئی نہیں یہ بھی نہیں آکھا چلو اے نا نا آکھنا تے چھوک کر جاندے خاموشی اتیار کر جاندے بھٹھیک ہو گیا ہے نہیں خاموشی بھی نہیں اتیار کی تھی کیوں جہاں صدیق اس کائناتے صرف صداقتہ امامی نہیں اس کو محبتہ مشہنسہ بڑھ کی آیا ہوئے اور عشق چھوک نہیں کرنا یہ گجداراند ہے یہ وستاراند ہے صدیقی ایک پر گرجے برسے اور قبال دا جملہ عشق دی رہنمائی جساعت فرمایا فرمایا پترا ترہ باری تیری دلوار تھلے میرا سیرہ ہے کہ تومن پیو سمجھ کے چھڑ دیتے ایک باری بھی میری دلوار تھلے تیرا سیرہ ہوں دا میں پتر سمجھ کے چھڑنا کوئی نہ یا نبی دا فرمان سمجھ کے سیر لا کے پاس سے کھا پتہ لگا کہ جڑے کامیاب لوگ نے جڑے اچھے لوگ نے جڑے نجات جافتہ لوگ نے نہ کر کے بکھایا ہے مالنا اتنا پیار نہیں کیتا جتنا سرکارنا پیار کیتا ہے اولادنا اتنا پیار نہیں کیتا جتنا سرکارنا پیار کیتا ہے اور جاندہ معاملہ بھی آوے کہ مولا اے کائنات جناب علی المرتضیر ساتھ فرما دل فرما دل جس میں اوہ دی جنگ لڑی تھی اوہ دی جنگ دے موقع تے وہ اعلان ہو گئے کہ انج ہو گیا تی انج ہو گیا سرکار دی حفاظت بستے ضرورت آئی فرما دل جیڑی حضورت دی جان دی حفاظت بستے اپنی جان کو قربان کردے ہویا سامنے آئی آئی وہ کوئی اور آواز نہیں اسے یہ دنا سدی کے اتبر دیا ہوا کہ میں جان سٹکے کرنا میں جان بھولنا میں جان قربان کرنا پتہ لگا مال اولاد تے جان ناروں بھی بعد کے پیار سرکار نار کریے تے اچھیایاں لب دیاں نے کامیابیاں لب دیاں نے اگر منظر حضورت سحابت موجود ہے تے یہ سکمہ منظر حضورت دی ہے لبیتے چوئے موجود ہے سرکار امام پاک نے امام حسین پاک نے مال بھی اولاد بھی تے جان بھی قربان کر گئی ہو دسیا کہ کامیابی شان دے ہو تے طریقہ کیے کہ مال اولاد اور جان نار اتنا پیار نہیں کرنا جتنا مدینہ اڑی دی شان نار پیار حضورت دے صحابہ داران حضورت دی اہل بیت داران یہ دل کرے آج چوتھویں صدی بیت کسے جوکھن دے بغیر کسے جزک دے بغیر کسے روک دے بغیر کسے ٹوک دے آؤ خاجہ محمد کمر الدین دی شیرت نو بیت دو پیر شیال دی شیرت نو بیت دو زندگی دا ایک ایک لمحہ ایک ایک کیفیت اس رنگ اور اس اندازت گزاری کہ مال نار پیار نہیں کیسا آمینہ دے لال نار پیار کیسا دنیا جان دیئے کہ بے خمار قیمت اور بلینٹ چیک آئے خاجہ کمر الدین پاک بھی بارگاہ ہوئے کہ جناب تُسی چپ کر جاؤ اسلام دا قلعہ بنان دی کوشش نہ کرو پاکستان نو بنان دی کوشش نہ کرو خاموشی کیار کرو تیم مرضی نا بھر لو چیک تائی میں وہ چیک آدھوے چھٹ کے کائنات نو دسیا کہ سرکار دے غلام بھامے پیئی صدی چون بھامے پندر بھی صدی چون وہ مال نار اتنا پیار نہیں کر دے جتنا ہمیں نہ دے لال نار اور اولاد رویہ سے مشن تلایا کہ ساری زندگی اگر شاہ سا پیان کر رہے ہیں کتنے سال تکلیف سے باوجود کردے دی درست موجود ہیں دیگر پریشانیاں موجود ہیں ہر لمحہ حضورت دین کی خدمت اجھ گزاریا جان تا خیال نہیں کیسا حضورت صحابہ دی زدہ تحفظ حضورت اہل بیت دی زدہ تحفظ حضورت پیارے دی زدہ تحفظ کر کے اپنی ساری زندگی ایسی 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 گزاری کہ میں اپنی جان نار اتنا پیار نہ کر دا جسنا مدینہ ایسی شان نار پیار کرنا اللہ کریم توڑی میری آتی کی قبول فرمائے میں جڑیاں گلنا کیتے ہیں دو ساری غلطیاں کیتے ہیں حسن مالک مافی آسا فرمائے کہ سنوی اپنے پیرو مرشد دے رات سلدیاں مال اولاد اور جان نار و بد کے حضور دی شان نار سار کرن دی تو خیق نہیں فرمائے مالک مافی آسا فرمائے مالک مافی آسا مالک مافی آسا